کیرل کے وائنورڈ میں بھاری بارش کے بعد بھوس کھلن ہوا ہے بھوس کھلن کے چلتے سو سے زیادہ لوگوں کی ملوے کے نیچے دبے ہونے کی آشنکہ ہے لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے پہلے بتایا جا رہا تھا بھوس کھلن سے اب تک قریب بیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان میں کچھ بچے بھی شامل ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ جو اڈیت ہے وہ سنکھیا اور بھی بڑھے ہیں ریسکیو آپریشن جاری ہے کیرل راج آبدہ پر بندھن پرادھی کرن نے بتایا ہے کہ اگری شمن اور راستری آبدہ پرتی کریا بل کی ٹیموں کو پروہاوی شیطر میں تینات کیا گیا ہے وہیں ڈی آر ایف کی ایک اتھرکت ٹیم وائنورڈ جا رہی ہے علاقے کے سی ایم او کے مطابق سواستہ بیواغ راستری ہے سواستہ میسن نے ایک نیانترن کخش ہولا ہے اور آپات کالین ساہیتا کے لیے ہیلپ نمبر جاری کیے ہیں آپ ہیلپ نمبر دیکھ سکتے ہیں ہمارے نیچے چل رہے ہیں کیرل کے وائنورڈ میں جو بھوئیس کھلن ہوا ہے اس کی تصویریں بہت بھیانک ہیں دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں دیس کے کئی راجیوں میں بھاری بارش کا کہر جاری ہے تکشن راجہ کیرل میں بھی بھاری بارش کا تانڈب دیکھنے کو ملا وائنورڈ جل میں بارش سے بھاری تباہی ہوئی ہے آج تڑکے ہوئے بھوئیس کھلن میں سو سے زیادہ لوگ فس گئے ہیں بھوئیس کھلن کی چپیٹ میں آئے لوگوں میں سے لگ بھگ بیس سے زیادہ کی موت ہو چکی ہے وہیں پی ایم موڈی نے کیرل کے وائنورڈ میں بارش اور بھوئیس کھلن سے ہوئی جانمال کی شتی پر دکھ جتایا ہے پی ایم نے ایک سینڈل پر کہا ہے وائنورڈ کے کچھ حصوں میں بھوئیس کھلن سے ویتیت ہوں میری سمویدنائیں ان سبھی لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پریجنوں کو کھویا ہے اور جو گھائل ہوئے ہیں ان کے سواست ہونے کی پراتھنا کرتا ہوں پی ایم نے آگے بتایا کہ وائنورڈ میں بچاو ابھیان چل رہا ہے اس سممندھ میں کیرل کے مکھے منتری پنرائی ویجیان سے بات چیت کی ہے انہوں نے کیرل کے مکھے منتری ویجیان کو ہر سمبھو مدد کی گھوشنا کی راجے کے ایک ادھکاری کے انصار وائنورڈ جلے کے میں پڑی کے پاس ویبھن پہاڑی علاقوں میں آج تڑکے بھاری بھوئیس کھلن ہوا علاقے میں سیکڑوں لوگ فسے ہونے کی آشنکہ ہے کیرل راجے آبدہ پربندھن پرادھی کرن کی فیس بک پوسٹ کے انصار کنور رکشہ سرکشہ کور کی دو ٹیموں کو بچاو کاریوں میں ساہتہ کے لیے وائنورڈ جانے کا انجردیش دیا گیا ہے بھارش بارش کے کارن بچاو کاریوں میں بادھا آ رہی ہے کیرل کا وائنورڈ وہی شیطر ہے جہاں سے راہل گاندھی بھی چناب لڑتے ہیں راہل گاندھی نے وہاں سے استیفہ دے دیا ہے تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ پریانکہ گاندھی کے وہاں سے چناب لڑنے کی سمبھاب نہ ہے لیکن دوستو بھوئیس کھلن جو ہوا ہے کل سے ہی کل شام سے وائنورڈ کے الگ الگ شیطروں میں جو پہاڑی شیطر ہیں بھوئیس کھلن کے شیطر ہیں بھیانک بارش ہو رہی تھی اور بھوئیس کھلن کی پہلے سے ہی سمبھاب نہ جتائی جا رہی تھی کچھ جگہ پہلے ہی ریسٹیو ٹی میں بھیج دینی چاہیئے تھی یہ شاید پریشاسن کی غلطی رہی ہے کیونکہ وائنورڈ جیسے پہاڑی علاقے میں بھوئیس کھلن کی بہت سمبھاب نہ ہی رہتی ہیں اچانک بارش آنے کی وجہ سے جسے ہم کہتے ہیں بادل فٹنا وہی ہوا وائنورڈ میں اور بتایا جو جا رہا ہے کہ سو سے چادے لوگ ابھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں اس تھی بہت بھیانک ہے بچاب کارنےوں میں بادہ آ رہی ہے کیونکہ بارش بھی ہو رہی ہے اور بھوئیس کھلن سے یاتایات بھی بادیت ہوا ہے گھروں میں پانی بھر گیا ہے بھوئیس کھلن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی ہے اس کا رنگ پوری طرح سے مٹی میں ملا ہوا ہے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ نے وہاں اپنی ساری ٹی میں لگا دی ہیں جتنی جلدی ہو سکے بچاب کار رہے ہیں آگے بڑھا جا رہے ہیں ملکہ کار رہے ہیں